بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی قدر آج ایک دوست سوال کر رہے تھے بزن کو لاغر کرنے کا کنس کا عذر سا بتا دے تو لیجئے میں آپ کی خدمت کے اندر ایک ترقیم جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے بدن جو ہے وہ کافی لاغر ہو جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی قدر اس میں کرنا کوئی یوں ہوتا ہے کہ ایک تولہ جو ہے وہ سنکھیا سفید لینے اور دس تولہ فٹکڑی لینے تو فٹکڑی کو تھوڑا سا پیس کر پورٹن کر لیں تو کوئی بھی بٹی کی کجی وغیرہ لے کر تو پانچ تولہ فٹکڑی رکھیں اس کے اوپر تو سفید سنکھیا کی ڈلی جو ہے ایک تولہ کی وہ رکھ دیں اور پانچ تولہ جو باقی سفوف فٹکڑی کا وہ اس کے اوپر رکھ دیں اور رکھنے کے بعد تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پھر گلے اکمت کریں گلے اکمت میں جو کرنی ہے آپ نے وہ کافی مضبوط ہونی چاہیے یعنی کہ تیل ہونا چاہیے روئی ہونی چاہیے اور مٹی ہوئی رہونی چاہیے ان کو اچھے طریقے سے پتلے میں آپ نے یہ بنا کر پٹی جو ہے اس کی گلے اکمت کرنی ہے تاکہ وہاں جو ہے وہ کسی سراغ سے خارج نہ ہو اس کے بعد آپ نے تقریباً پانچ کلو کی آگ دے دینی ہے آگ دینے کے بعد جب سرد ہوگا تو الحمدللہ فٹکڑی اور سنکھیا سفید جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے بحمدللہ تعالیٰ وہ کشتہ ہو چکا ہوگا اب اس سے دو چاول سے لے کر تو تقریباً تین چاول تک یہ جو ہے ریگولر آپ نے صبح کے ٹائم ایسے مریض کو کھلا دیں جو کہہ رہا ہے کہ میں لاغر ہونا چاہتا ہوں میرا جسم بڑا فربہ ہے اور میرا جسم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو اس کو تقریباً ایک چاول سے دو چاول تک تین چاول تک آپ کھلا دیں ریگولر تقریباً سات دن اور سات دن کے بعد پھر اس کو ناغہ کر دیں اب سات دن پھر اس نے چھوڑ دینا ہے اور پھر سات دن کھا دیں اس کو استعمال کار لیا کرنا ہے تو جہاں تک آپ کا مقصد آل نہیں ہو جاتا جتنا کو آپ جسم کو لاغر کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ اس کو مسلسل جو ہے وہ استعمال کار لیا کریں لیکن سات دن کھانے اور سات دن چھوڑ دینا ہے پھر سات دن کھانے اور پھر سات دن چھوڑ دینا ہے تو باقی جو جتنی مطلب الکلائن والی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بند کر دیں یعنی کہ جو تار سارتی چیزیں ہیں اور جو تار گرم چیزیں ہیں وہ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں انشاءاللہ بفضلی تعالی آپ کا جسم جو ہے وہ لاغر ہو جائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اعجلہ و کاملہ تعاف فرمائے اور اللہ تعالی میری صحیح کو اپنی پاک بارگالی ایک اندر شرف قبولیت تعاف فرمائے فی امان اللہ و رسولہی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلام تو حضراتِ گرامی قدر جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور بیل آئیک آم کے بٹن کو بھی دبا دیے کریں اور ساتھ میری جو ویڈیو ہے اس کو شیئر بھی کیا کریں اور لاکھ بھی کیا کریں تو حضراتِ گرامی قدر یہ نسخہ جو ہے تھوڑی سی تلخی ضرور پیدا کرتا ہے اگر کوئی دوستاں باب جو ہے جب ان کو تلخی محسوس ہو تو پھر وہ ارک قادبان جو ہے وہ ساتھ سوڑا سے استعمال کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ارک بید مشک جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ جو ہے جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتا بلکہ بدن کو یہ لاغر کرنے میں اپنی مثال آپ ہے فی امان اللہ و رسولہی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ